اس سمیں جس بات کو لے کر کے سب سے زیادہ چرچہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ویرات کولی روید شرما کی کیا ٹی ٹوینٹی فاربیٹ میں واپسی ہوگی نہیں ہوگی وہ ایک میں نے خبر بھی آپ لوگ کو بتایا کہ بھئی راہول ڈرابیٹ کو مطلب ایسے سورسز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ بھئی راہول ڈرابیٹ چاہ رہے ہیں کہ ویرات کولی روید شرما میں ابھی بہت ٹکٹ پاک کی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کی سروس ہم لے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ایسی خبر آ رہی ہے بڑ میں آپ کو بتا دوں کہ گاؤتم گمبھیر جو کہ بھارتی ٹیم کے لیے شاندار پرفارمنس کر چکے آپ کو یادو گا نینٹی سیون رنز جو انہوں نے دوہزار گیارہ ورلڈ کپ کے فائنل میں لگایا تھی دوہزار سات میں بھی ہائی ایس رن سکورر تھے ان کا ایک بڑا ایمپورٹن بیان آیا ہے اور انہیں کلیر کٹ بات کہی ہے کہ روہد شرما کو ہی کپتانی کرنی چاہیے یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کو لے کر کے جب ان سے سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ روہد شرما نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اس بار اوڈی آئے ورلڈ کپ میں اور شاندار فارم میں بھی نظر آ رہے تھے سٹرائک ریڈ ووز فانٹاسٹک جس طریقے سے وہ ٹاپ آرڈر میں آ کر کے مطلب اوپن کرتے ہوئے انہوں نے پوری ٹینشن ختم کر دیتے تھے جس لیول پر وہ بلے بازی کر رہے تھے تو گوتم گامبر جی کا کہنا ہے کہ نہیں آپ روہد شرما کے ساتھ میں بلکل جا سکتے ہیں جس لیول پر وہ باتنگ کر رہے تھے اگر وہی فارم لے کر کے آتے ہیں وہ آنے والے میچز میں اور انڈین پریمیر لیگ میں اگر اسی طریقے سے بلے بازی کرتے ہیں تو ڈیفنیٹی آپ لے کر کے روہد شرما کو آپ کپتان بنا سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک چیز اور کہی ہے انہوں نے کہا کہ چاہے روہد کپتانی کرے چاہے ہاردک کرے یا سوری کمار یادہ ویسہ میں ٹیم انڈیا کی کپتانی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو فارم میں ہوں آپ اس کو کپتان بنائیے کیونکہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کا کپتان فارم میں ہونا چاہیے جو مطلب انہوں نے انہوں نے انہوں کا کہنا تھا کہ ابھی تھوڑا سا سمیں ہیں ابھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اسی کو کپتانی دینی چاہیے بہت روہد شرما نے کچھ بھی ایسی غلطی نہیں کیا جس کی وجہ سے ان سے کپتانی لینی چاہیے اور ان کا ایک طریقے سے کہنا یہ تھا ویو پوائنٹ یہ تھا ویو پوائنٹ کی بھی روہد شرما نے زبردست طریقے سے اوڈی آئے ورلڈ کپ میں پرفارمنس کیا اور ٹی ٹوینٹی بھی وہ ڈیزرپ کرتے ہیں اور ان کو کھیلنا چاہیے باقی انڈین پریمیر لیگ میں کس طریقے سے روہد شرما ویڈاٹ کولی پرفارمنس کرتے ہیں وہ تو بات کی بات ہے لیکن ایک آرنگ ٹو گوہد شرما ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر روہد شرما ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی کپتانی کریں گے تو بھائی کچھ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ کلیر کٹ رو نے کہا کہ پانچ بار کے وہ چیمپئن رہ چکے انڈین پریمیر لیگ میں روہد شرما اور انہوں نے کہا کہ مہنڈ سنگھ دھونی کے بعد صرف گوہتم آپ کے روہد شرما ہی ہے جو کی پانچ بار اپنی ٹیم کو اپنی فرنچائزی کو چیمپئنشپ دلانے میں وہ کامیاب رہے تھے تو اسی لیے گوہتم گمبیر کا یہ ماننا ہے کہ بھئی آپ روہد شرما کے ساتھ میں جا سکتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ان کو کپتانی دی جا سکتی ہے but at the same time انہوں نے یہ بھی بات کئی ہے کہ تھوڑا سا wait and watch بھی کر لیجے کیونکہ کون پلیئر فارم میں ہے اور آپ کا کپتان فارم میں ہونا بہت ضروری ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کئی ہے کہ بھائی جو پلیئر آپ کے پرفارمنس کر رہے ہیں ان کو پک کیجئے گا اہسانی کی جو پرفارمنس کر رہے ہیں ان کی چھٹی ہو گئی اور پھر باہر سے پلیئر آ گئے انہوں نے یہ بھی بات کئی ہے کہ جو پرفارمن کر رہا ہے سوریا کے بھی ہیں وہ آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا تو ویڈیو کو اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو کر لیجے گا دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا